اسلام علیکم گائز امید آپ حیرت سے ہوں گے تو گائز آج کا ہمارا جو question paper ہم start کرنے والے ہیں وہ most important question ہیں اسی طرح کی مزید informative ویڈیوز اگر آپ آنے والی دنوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو subscribe کر دیں اور بالائیکن کو press کر دیں تاکہ ہم روزانہ ملتے رہیں تو چلیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کو start گائز امید کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں حدیث میں کس طرح سونے سے منع کیا گیا ہے تیر سے سونے سے جلدی سونے سے پیٹ کے بل سونے سے یا پھر مغرب کے بات سونے سے تو وقت ہے آپ کے پاس کچھ ہی seconds کا تو درست جواب ہے پیٹ کے بل سونے سے منع کیا گیا ہے اگلا سوال ہے دنیا کا سب سے بڑا مجزہ کیا ہے آپشن قرآن وجید بی حانہ کعبہ سی آوے زمزم یا پھر آپشن ڈی شب مہراج دوستو یوں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ شب مہراج بھی بہت بڑا مجزہ ہے آوے زمزم بھی اور حانہ کعبہ بھی لیکن قرآن وجید سب سے بڑا مجزہ ہے اگلا سوال ہے زکاة کے پیسے کس جگہ استعمال نہیں کر سکتے گھر میں مسجد میں یا پھر آپشن سی بزار میں یا پھر آپشن ڈی رشتہ داروں میں تو دوستو درست جواب ہے اس سوال کا مسجد میں نہیں استعمال کر سکتے اگلا سوال ہے یہودی کس کتاب کو مانتے ہیں آپشن اے قرآن مجید آپشن بی انجیل آپشن سی تو ریت یا پھر آپشن ڈی زبور تو دوستو درست جواب ہے تو ریت کو مانتے ہیں کس فرندے کا دنیا سے ختم ہونا امن ختم ہونے کی نشانی ہے توتا فاختا سی مور یا پھر ڈی چڑیا دوستو درست جواب ہے فاختا پاکستان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں آپشن اے دس بی بارہ سی پندرہ یا پھر آپشن ڈی انیس سوچ کے بتائیے گا بڑا ہی امپارٹنٹ کوسچن ہے دوستو درست جواب ہے پاکستان میں انیس زبانیں بولی جاتی ہیں سیب کس مورکہ کومی پھل ہے آپشن پاکستان بی مصر سی جرمنی یا پھر آپشن ڈی انڈیا تو درست جواب دیکھنے کے لیے سبر کیجئے گا تو دوستو درست جواب ہے اس سوال کا جرمنی سیب جرمنی کا کومی پھل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم نے جسم کے قصے سے پر تھپڑ مارنے سے منع فرمایا ہے مو پر ہاتھ پر سر پر یا پھر سینے پر تو دوستو درست جواب ہے مو پر مو پر تھپڑ مارنے سے منع فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سو حصوں میں سے دنیا میں کتنے اتا رہے ہیں آپشن اے ایک بی دس سی پندرہ ڈی بیس تو دوستو درست جواب ہے ایک ایسا سبحان اللہ ایک ایسا کہ دنیا میں اتار کیتنا کچھ ہے تو باقی نائنٹی نائن کتنا ہوگا کون سا فل فریج میں رکھنے سے زیر بن جاتا ہے آپشن اے تربوز آپشن بی آم سی کیلا یا پھر ڈی آڑو تو دوستو درست جواب ہے تربوز تربوز کو فریج میں رکھنے سے زیر بن جاتا ہے اگر تربوز تازہ کھانا ہو تو اسے آخری کچھ وقت میں کٹ کر فریج میں رکھنا چاہیے یہ نکھانے کی تیاری کے دوران کیونکہ ریفرجیٹر میں زیادہ دیر تک رکھنے سے یہ حراب ہو جاتا ہے حضرت دہود علیہ السلام کتنے دن سجدے کی حالت میں پڑے رہے تھے آپشن اے تین سات بیس یا پھر چالیس تو دوستو درست جواب ہے چالیس دن سجدے میں بڑے رہے تھے سبحان اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقران مجید جمع کرنے کا مشرہ کس نے دیا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر نے حمزہ نے یا پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو دوستو درست جواب دیکھنے کے لئے ویٹ کیجئے گا تو دوستو درست جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلا سوال پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں قیامت کے دن گناہگاروں کو کس وقت آگ میں ڈالا جائے گا دوپیر کے وقت، صبح کے وقت، شام کے وقت یا پھر رات کے وقت تو دوستو درست جواب ہے دوپیر کے وقت اگلا سوال ہے سب سے زیادہ زلزلے کس ملک میں آتے ہیں آپشنے اینڈیا، بی روس، سی جیپین یا پھر ڈی امریکہ تو دوستو درست جواب ہے جاپان میں آتے ہیں سب سے زیادہ زلزلے اگلا سوال ہے کہ اس نبی کو گوشت کھانا بہت پسند تھا آپشنے حضرت آدم علیہ السلام کو بی اسحاق علیہ السلام کو ڈی یوسف علیہ السلام کو یا پھر ڈی حضرت سلمان علیہ السلام کو تو دوستو درست جواب ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کو گوشت کھانا بہت پسند تھا اگلا سوال پیش کرتے ہیں آپ کی حدمت میں سو ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا سو کائنڈلی اگر چینل پہ نئے ہیں تو لازمی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہم جب بھی اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو ان کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کی طرف آسکے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا سو کائنڈلی اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ایک بار پھر سیل تماس کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے چینل پہ آتے ہیں لیکن سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں تو اگر آپ اس طرح کی یا اس سے بھی زیادہ اچھی انفرمیٹو ویڈیوز مستقبل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں آپ کے لئے اچھے سے اچھا کنٹینٹ تیار کر سکوں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ